پھر خبریں چھپی کہ فلٹنگ ہو رہی ہے پی ایم ایل ایم کی اور پی ایم ایل کیوں کی کیا یہ فلٹیشن کی وجہ سے آپ ریاکشن آ رہا ہے مالک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں چور رہی ہیں کچھ سکیلٹنز نہیں ہیں اور یہ آپ کی اپنی حکومت ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کوئی آپ کے مخالف گمیر بیٹھی ہوئے جو کہ وہ آپ کو اترنا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے تو در کس بات کا ہے ہونے دینا بات یہ ہے کہ نئی کڑکی آگئی ہے یہ جو پڑھانی تھی نہیں یہ کہاں جاتا تھا کہ جی وہ پیپس پارٹی کہتی تھی جی ہمیں تو جیزا نے بھی ٹرائی کیا مشرف نے بھی کیا نونلک نے بھی کیا ہمارا کچھ نہیں نکلا وہ انی کیس میں آگئی ہے نا معاشیزہ بھی یہی کہتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں میجے تو سب نے ٹرائی کر لیا پیپس پارٹی نے ہمارا کچھ نہیں نکلا یہ پینما میں سارا کچھ نکلا ہے نا اگر نئی کڑکیاں آئی ہیں نا اس میں شگر مافیا بھی آ رہا ہے آئی پی پیز بھی آ رہے ہیں آپ میں ویٹ والے بھی آ رہے ہیں تو ایک کڑکی میں ذرا گزرنے دیں ان کو بھی یہ واحد پاکستان کے خاندان ہے جن کا جنرل یہ حساب ہی ہوا یہ لکی رہے ہیں یا ان کے طلقات رہے ہیں یا ان کی جو بھی پالیسی رہی بھی ہے جو مشہرب نے سب کا کرنا شروع کر دیا تھا تو ان کو اس وقت بھی یہ بچ گئے تھے اگر ان کو ڈر نہیں ہے تو ہونے بھی کیونکہ پرلم یہ ہے کہ آپ باقی سارے پاکستان کی پلیٹیکل جو گروپس ہیں ایدر سے یا ایدر سے سب بھی کیسز ہیں ان کی باریز اب آئے تو آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں جی گورنمنٹ کہے گی جی گورنمنٹ ڈی جی کو ناب کو بلائے تو پھر وہ سارے صحیح کہتے ہیں کہ یہ پلیٹیکل ہی وہ چل رہا ہے نا دوسرا اقدم سے یہ اب جو پرپوزل آئی ہیں ناب کہیں یہ کس کریں گے بعد یہ ہے کہ پھر نائب کو بند کر دے ہیں آپ کے پاس ایف آئی اے پولیس ہے جو بلکل کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کے زورتا ہے کہ نائب کے اندر آپ یہ جو میں کچھ چیزیں انہیں سالسال پکڑی رکھتے ہیں کوئی پروسکوشن صحیح نہیں ہوتی ہے اس کے بعد مگر ابھی جو پروپوزل ہے اس کے بعد میں آپ پروگرم امرال آپ نے لسٹیں بنائی ہیں کہ کیا کہ جو جو تجاویز آ رہی ہیں اس سے تک بلکل ٹوتھلس نائب مجھے گی اور جب وہ کون صحیح ٹائ میں کب ہو رہی ہے جب تاظرین کی باری آئی ہے جب ان کے الائز کی آئی گی تو پھر 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 میں اگر سو جاتی ہے امیر اگر سو جاتی ہے اس کے دو فائدے اور بھی ہیں ایک تو اگر گورنمنٹ کو اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ باقی بھی کافی مقدمات چل رہے ہیں میاں صاحب وغیرہ پر اس میں شریف فیملی کو ٹوٹل اگلیف ملے گی اور آج کی جو گورنمنٹ ہے کل جگہ اگر یہ اپوزیشن بنتی ہے کچھ ہوتی ہے ویلڈنی فائدہ اللہ حل سے پہلے آمیر آپ کو جواب دیں آپ نے کہا نا کہ پروسیزر لیپسز آئیں امیڈمنٹس کی ضرورت ہے کیس پراپر پراسکیوشن نہیں ہوتے میں نہیں مانتا یہ یہ پورے پراپر یہاں پہ کیسزی انویسٹی گیٹ ہوتے ہیں اچھے لوگ بیٹھے ہیں نیب میں اچھے انویسٹی گیٹرز ہیں پورا کام کے ہم ہر وقت نیب پہ چڑے رہتے ہیں ایک ان کو داد دینی پڑے گی کہ ان لوگوں نے کام کی اچھے کام کی آپ ڈیل کہاں پہ ہوتی ہے آپ جو کہہ رہی نہیں کہ یہاں پرسکیوشن سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاورفول طبقے جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں آگ انہی پولیٹیشن کے ووٹ کی ضرورت پر جاتی ہے جناب مشرف کو وردے کے ساتھ دوبارہ ریالیکٹ ہونا تھا نا انہوں نے بینزی بھٹو کے ساتھ این آرہو کیا تو اس میں نیب کا قصور تھا کہ آپ کا خیال ہے یہ نیب کی پرسکیوشن میں نے کہا جی مسئلہ میں نے کہا جی کیوں ہوتا کیا نیب کے مقدمات میں انہوں نے کہا ج جہاں فیور دینا ہوتا نا فیل میں اچانک گوہوں کی لس بنا دیں گے تیسو گوہ ڈال دیں گے دیسو گوہ ڈال دیں گے گوہ ہی نہیں بھگت سکتے اور کیس خراب ہو جائے یہ ابھی ابھی بتائیں ابھی جو ان کو زمانتیں ہوئی ہیں آپ کو ملازمتہ ایکسٹینشن کے لیے وہ چاہیے تھا شباز شریف نے کیا لکھا ہے یا اس نے جو آکے یہ بڑائیت صاحب کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کلیر لکھا ہے کہ ہم نے وہ بہلا تین سالہ جو اس کے ایکسٹینشن چاہیے تھی اس کے بعد ہمارے تلوقات ٹھیک ہو گا اس کے بعد آپ کہیں کہ نیب کیسے ٹھیک نہیں کر رہا عدالتیں کام نہیں کر رہی کیونکہ آپ کی ڈیل ہو گئی تھی اب یہ اٹھارویں ترمیم پہ یہ نیب کو ساری گالیاں پڑھیں گی کہ نیب نے پروسیکیشن ٹھیک نیب بڑی زیادتی کرتے ہیں اصل نہیں بتائیں گے آپ کے آپ جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے مل ملاب کر کے آپ نے چینجز کرنی ہے بڑے لوگوں کو بچانا ہے اس کے بدلے کچھ آپ اپنی ذاتی کنسیشن لینا چاہتے ہیں لہذا نیب برا ہو گیا نیب میں اچھے لوگ بیٹھے تھے جو اوپر لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جو پاورفل ایلیٹ ہے جن کو پتہ ہے کہ ان کیسے سے یہ ن جنہا رولانہ پڑ گیا تھا جناب مشرف کو ہم ہم سو کہنے کے مطلب یہ ابھی آپ نے نام لے اقبال جگہ مت کہا کہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے اقبال جگہ مسائد ہے اب تین مہینے نیب کی جیل بھوگت کے آ رہے ہیں کہ دو سو تریپن بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کے نیب نے ان کی ٹرانزیکشن پکڑی ہوئی ہیں آپ پتہ فواس ان فواد کی کس بات پر زمانت ہوئی ہے پھر ہم پکڑے جائیں گے اس طرح کی گراؤنڈز میں زمانت پر زمانت ہوئی ہے و一次 اللہ跑 رورط ڈالتے ہیں ہے تو ان سے پوچھنے تھے تھا برگیٹر کیانی صاحب جی وہ کیسے پیسے بیج رہے ہیں اس فواد سنفواد کے بھائی اور اس کی یا اس کی بھاپی کی کون میں کرو پہ کسی چیز کے جا رہے ہیں جب آپ آپ اس طرح کا انصاف کریں کہ نیب اس پہ کیا کرے مجھے سمجھیں گے میں پھر کیا کرے کیونکہ آپ کی کچھ عدالتوں کا بھی کام ہے آپ کی رولنگ لیڈ کا بھی کچھ کام ہے پرابلم کہاں پہ ہوگا ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک بڑا بگ چیلنج بنیں گے سٹیٹس کو کے لیے اور یہ نیب کے خلاف یہ کاروائیں نہیں ہونے دیں گے جو نواز شریف صاحب اور پیپر سوالٹی پلان کر کے بیٹھے تھے کیونکہ سارے کیسز بھی تھے اب سید لی کے عمران خان صاحب کے جو اپنے ان کے دوست ہیں ان کے وزیر ہیں اور ان کے اپنے فنڈ ویزن کرنے والے ہیں یہ فنڈر ہیں اب سارے کے سارے نیب کے پاس آگئے ہیں عمران خان صاحب بھی وہی روٹ لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں جو زرداری صاحب اور بینزی بھٹو صاحب یا انہوں نے نواز شریف صاحب نے لیا تھا پاکستان جو بگ disappointment ہو رہے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس تیسری پاور تھی جو کھڑی ہوتی تھی جو عمران خان کی شکل میں تھی وہ کمبرمائز کر گئی ہے اس کے پاس ساری یہ چینجز آپ کے سامنے آگئے ہیں کیا عمران خان کا یہ بھی کشیو ہے کہ جب یہ ریس کرتے تھے فنڈز شوکت خانم کے لیے اور پیپل لائک رزاک داؤل اور سارے لوگ بڑے بڑے ڈونرز ہوتے تھے اس طرح کو افورڈ کر سکتے تھے کوئی یہ پروانہ ہوتی کہ کس کون سا پیسہ کہاں سے آیا کون دے رہا ہے بگوز ایک ہسپیٹر بن رہا تھا لیکن وہی لوگ اگر وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے اور کیا عمران وہی ایریچیوٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ رویہ کے نوٹ چیکنگ کیونکہ konflikt اف انٹرس کے لوگ بہت زیادہ ان تمام ناموں میں آ رہے ہیں ابھی جو ریپورٹس آئی ہیں نئی آئی پی پی اور دوسری بھی ساری آئی اس میں وہ لوگ بینیفیشٹیز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ ندیم بابر ہو چاہے دوسرے ہو مالک بلکل اپنی کرکس ہی یہاں پہ آتا ہے کہ ناظی میں لوگ عمران خان سب باتیں کرتے رہے ہیں تو لوگ بار بار وہ قرآنی چیزیں لے کے آ جاتی ہیں کہ جناب یہ جب یہ کہا تھا تو اب یہ ہو رہا ہے یہ چودیوں کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا دوزار ایک میں عمران خان نے اپلیکیشن دی تھی کہ جناب ان کے اس زمانے میرا سنتالیس کروڑ تھے کہ جناب یہ رائٹ آف لون ڈائٹ آف کا اس کا شروع شروع کروا دی تھی ان کے خلاف خود یہ کرتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ لوگ یہ صحیح کہہ گئی اپنی باری جب آئی ہے تو آپ ڈی جی کو بھی بلا رہے ہیں اور آپ روز بھی امنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ایک دن مسئبت پڑ گیا ہونے تھے ہیں جانے تھے ہیں اس چیز میں اب خاص طرح میں مجھے بڑی یہ ہے آپ کے پاس وہ ایجلڈر میں ہے جو تکلیف ہے کہ جو پروزر جس قسم کی آ رہی ہے وہ پھر کہ پاکستان کے اندر جو سکرپشن کا جو مدار ہے جو سب سے زیادہ فوکل پوائنٹ ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے پبلک آفیس ہولڈر کے لیے بار زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اور میں ہم نے کوئی سرکات اور کیونکہ وہ پبلک آفیس ایجلڈر ہوتا ہے اس کی تفتیش مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے اس کے پاس پاور ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے بار اوپر رکھیں یہ بار نیچے کر رہے ہیں پہلے تو جو ہے کہ اس کے اندر جس کے پاس ایجیکٹیف پاور ہے اس کو نکال رہے ہیں تو اس کو پوچھیں گے ہم کسی کوئی نہیں پوچھیں گے اس کے پاس ایجیکٹیف پاور نہیں ہے اس کو سرک پکڑیں گے باقی پبلک آفیس ہولڈر کو نکال رہے ہیں باہر باہر بریک کا ہو رہا ہے بریک کوئی ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں آپ کو ساتھ دیکھیں آپ کو ساتھ آکے بتائیں گے کہ نیپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور کیوں اور کس طرح یہ انوسنٹ ساؤنڈنگ معصومانہ جی باتیں لگتی ہیں کہ وہ کس طرح کی منمس لارے ہیں پھر میں نے آپ سے سیدھیے کی بتانی کہ کس طرح سیدھیے زندہ لوگ تو چھوڑیں کس طرح سیدھیے ہمارے مردہ لوگوں کی بھی کل کو ہم سب نے مرنا ہے وہ مرنے کی جگہ بھی کس طرح غائب ہو رہی ہے خود سرکار غائب کیسے کر رہی ہے بے کے بعد